مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک حضور براک پہ گئے ہیں اور وہ اتنا سریع رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا تو اس نے تو پہلا قدم اٹھایا ہوگا تو مسجد اقصہ میں جا پڑا ہوگا اور اتنی سرعت کے ساتھ وہ رفتار کے ساتھ چلتا ہے پھر حضور اس کی پشت پہ جلوا فیراز آئے یہ ایک ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے جہاز چلے تو کسی میں ہے حمد کہ اس کی ننگی پشت پہ بیٹھ جائے ہواں کی مضاہمت ہی گوارہ نہ ہو پڑھ کے اڑ جائیں آگ لگے جائیں اور جو کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے اس کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا اچھا پھر اتنی سرعت کے ساتھ جائیں تو راستے میں کوئی دکھائی بھی دے تو سجھائی نہیں دیتا اچھی طرح پہچان نہیں پاتا بنتا یار تم گزرتے کہا میں تیزی میں تھا تو تیزی میں جو چیز نظر آئے تو اس کو پوری طرح پہچانا نہیں جاتا لیکن آپ اس رفتار سے جا رہے ہیں لیکن معرفت کا عالم کیا ہے کہ میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور ابھی وہاں پہنچتے ہیں مسجد اقصہ میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں موجود تھے یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں بھی موجود تھے وہاں بھی موجود تھے اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ پہلے چلے گئے اور اگر پہلے چلے گئے تو پھر کیا وہ میری حضور سے پہلے چلے گئے تو جواب آیا کہ نہیں حضور ابھی اسلام تو اپنی رفتار سے جائی نہیں رہے تھے حضور تو جا رہے تھے براغ کی رفتار سے اور حضرت موسیٰ گئے ہیں نبوت کی رفتار سے براغ بہت سری ہوگا لیکن نبوت سے سری نہیں ہو سکتا اس لئے حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے یہ ایک مرحلہ مکمل ہوا اب دوسرا مرحلہ مسجد اقصر سے لے کے پہلے آسمان تک وہ نور کی ایک سیڑھی تھی اور یہ براغ سے بھی زیادہ سری و رفتار تھی یہ دوسرا مرحلہ تھا اور پھر تیسرا مرحلہ پہلے آسمان سے لے کر کے ساتھویں آسمان تک فرشنوں کے پروں پہ گئے ہیں ساتھویں آسمان سے صدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے ہیں یہ چوتھا مرحلہ تھا اور ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے سری تھا اور پھر صدرہ پہ جا کے جبریل نے بھی کہا کہ آگے میں نہیں جا سکتا لو دنو تو خط وطن لحت رکھتو اگر میں آگے بھڑو تو جل کے راکھ ہوتا ہوں تو حضور علیہ السلام کے لئے ایک سبز نوری تخت لائے گیا جسے رف رف کہتے تھے اس پہ حضور جب شریف فرما ہوئے پھر وہ کس صدر سے گیا ان چار مرحل سے زیادہ سری رفتار تھا رف رف کی منتحائی پرواز جب ہوئی تو میں علیہ السلام کی روح سے فیض لے کے کہتا ہوں کہ رف رف کے بھی بس بس ہو گئے اب یہ پانچ مرحل اپنی انتہا کو پہنچے اب یہ حضور کی ذاتی رفتار نہیں تھی ذاتی رفتار اب شروع ہونے لیں گے اللہ اکبر پھر آواز آئی ادنو منی یا احمد پیارے رک کیوں گے ہو آگے آؤ اللہ اکبر اور حضور پھر آل حضور فرماتے ہیں کہ ڈرتے ججکتے آگے بڑھے کیوں جلال و حیبت کا سامن آتا جمال و رحمت اُبھارتے تھے عبد تھے نا مابود کے حضور حاضر ہو رہے تھے تو جلال و حیبت کا سامن آتا جمال و رحمت اُبھارتے تھے آواز آئی محبوب آگے بڑھئے حضور نے ایک قدم اٹھایا اب پھر فاصلہ کتنا تیہ ہوا ایک قدم میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصہ تک براک نے جتنا فاصلہ تیہ کیا مسجد اقصہ سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سویری نے جتنا فاصلہ تیہ کیا اور پہلے آسمان سے ساتھویں آسمان تک اور پھر وہاں سے صدرہ تک جبریل اور فرشتوں نے جب فاصلہ تیہ کیے پھر اس کے بعد رف رف جہاں تک گیا ٹوٹل ان پانچ مراحل میں جتنے فاصلے تیہ ہوئے حضور کے ایک قدم اٹھنے سے اتنے فاصلے تیہ ہوئے اب یہ رفتار تھی میرے حضور کی پھر ہر قدم میں اتنا فاصلہ تیہ ہوتا جتنا پیچھے ٹوٹل قدموں سمیت فاصلہ تیہ ہو چکا ہوتا اب کوئی حساب کر کے تو دکھائے اللہ اکبر اور پھر آواز آتی گئی بڑے محمد کریم احمد قریب آ سرور ممجد نسار جاؤں وہ کیا ندا تھی وہ کیا سما تھا وہ کیا مزے تھے ستر ہزار مرتبہ آواز آئی اور حضور کے قدم اٹھتے گئے اٹھتے گئے پھر کہاں تک پہنچے کوئی حد ہے ان کے اروج کی بالا غل اولابے اور اس کو میرے رب نے صفوں میں کہا کہا یہ ابھی میرے نبی کی سیر ہے کہ آج سمجھو گے میرے رسول کو اس کی سیر اتنی صریح ہے کہ تمہاری اکلیں تھک گئی ہیں اور اگر وہ سفر کرنے پہ آئے تو پھر عالم کیا ہوگا